عید آتے ہی خواتین کا بیوٹی پولرز پر رش لگ گیا خواتین عید کے دن کے لیے سجنے سورنے کے لیے ابھی سے تیاریوں میں مصروف ہیں دیکھتے ہیں مہوش کماس کی ریپورٹ خوبصورت نظر آنا تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن عید کے موقع پر یہ خواہش شدت اختیار کر جاتی ہے مگر خواتین کی تیاری کچھ خاص ہوتی ہے ماہ رمضان میں دن بھر کچن میں پکوان بناتے ہاتھوں اور چہرے کی رنگت خراب ہونے لگے تو ایسے میں بیوٹی پولر ہی خواتین کے لیے خوبصورتی برقرار رکھنے کا سہارا ہے اسلامباد کی خواتین نے بیوٹی پولر میں ڈیرے ڈال دیئے خواتین فیشل میڈیکیور پیڈیکیور بالوں کی کٹنگ اور سٹیکنگ وغیرہ کرانے میں مصروف ہیں عید پر خواتین بننے اور سورنے کو ضروری سمجھتی ہے میک اپ سنگار اور خوشن مالے بات زیب تن کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے بیوٹی پولر مالکان کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں خواتین بڑی تعداد میں بیوٹی پولر کا روح کرتی ہے رش تو ہمیشہ صبح سے لے کے رات تک رش ہے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بس آخری تین چار دن ہم کام کروائیں اور ہم سب سے اچھے لگے سب سے فریش لگے خواتین کا کہنا ہے کہ اس سال بیوٹی پولر کی مالکان نے ہیئر کٹنگ فیشل اور مہنی کے چارجز بھی کچھ حد تک بڑھا دیے میں نے فیشل کروائے ہیں ویکسنگ اور تھریڈنگ کیونکہ عید ہے دو دن کے بعد تو تب تک سب سیٹل ہو جاتا ہے میں آئی ہوں آئی بروز، اپر لیپس، ویکسنگ وغیرہ کے لیے میں نے بھی ڈائے کرایا تو یہ میرا ڈائے سٹریکنگ آپ دیکھ سکتا ہے بہت اچھا ہے کوئی کٹنگ کرانے آیا ہے تو کوئی پلکنگ عید کے اس دن سب چاہتے ہیں کہ ہم حسین نظر آئے عید کی تیاریہ زور و شور پر ہے خواتین نے بیوٹی پولر کا رخ کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عید کے اس موقع پر وہ خود کو سوارنے کے لیے پیسو کی فکر بھی نہیں کرتی کیونکہ عید کا یہ موقع بار بار نہیں آتا کیمرمین نومن شاہ کے ساتھ مہمش کماس جی نیوز اسلامباد